موسیقی دوستو پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں بلر اور شاپن ٹول کی مدد سے کسی بھی پیکچر میں ڈیپس کریٹ کرنا سیکھا اس لیسن میں اب ہم لوگ جن ٹول کی طرف بڑھنے ہیں وہ ہے ڈوج ڈ برن ٹول دوستو جب بھی ہم کوئی پیکچر کیپچر کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس پیکچر میں موجود لائٹ دوستو اس لائٹ کو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم فوٹو شاپ میں جن ٹول کا استعمال کرتے ہیں وہ ہیں ڈوج ڈ برن ٹول انہی ٹول کو ہم اس لیسن کے اندر ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ کے سامنے یہ ایک ایمیج موجود ہے اس ایمیج کو ہم پہلے بھی ٹریٹ کر چکے ہیں کچھ ٹول کی مدد سے فوٹو شاپ میں اس لیسن میں ہم لوگ اس ایمیج کے اوپر ڈوج ڈ برن ٹول کو استعمال کر کے دیکھیں گے تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور ایکسپلور کرتے ہیں ڈوج ڈ برن ٹول دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فائل میں نے پہلے سے پرپیئر کر کے رکھی ہوئی ہے جس میں کہ میں نے اس ایمیج کے اوپر پوٹ ہیلنگ ٹول ہیلنگ برش ٹول اور پیچ ٹول کا استعمال پہلے سے کر رکھا ہے اب میں نے یہاں پہ جو استعمال کرنے ہیں وہ ہیں ہمارے ڈوج ڈ برن ٹول دوستو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ میں ڈبلکیٹ لوں گا کنٹرول جے کی مدد سے اس لیئر کی اور یہاں پہ میں نام دوں گا اس کا ڈوج ڈ برن کا تاکہ مجھے یاد رہے بعد میں کہ میں نے جو ڈوج ڈ برن والا کام ہے وہ اس لیئر کے اندر کیا ہوا ہے اچھا دوستو کیونکہ اس میں سامپل اور لیئرز والی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمیں ڈوج ڈ برن جو ہے یہ ڈبلکیٹ لے کے لیئر کو اسے کے اوپر ہمیں اس کو اپلائے کرنا پڑتا ہے لہٰذا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈوج ڈ برن دوستو او جو ہے یہ شاٹ کی ہے ڈوج ڈ برن کی جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر او پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈوج ڈ برن ٹول جو ہے اس کی اوپشن اوپن ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوج ڈ برن ٹول جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہاں پہ موجود ہیں اچھا جی اگر ہم یہاں پہ اس کی اوپشنز دیکھیں تو ہمارے پاس برش کی اوپشنز ہیں جس میں کہ ہم سوف برش چیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی ہارڈ برش چیوز کر سکتے ہیں فیلال ہم نے یہاں پہ ایک سوف برش جو ہے وہ آلریڈی چیوز کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اوپشن ہے شیڈوز میڈ ٹونز اینڈ ہائی لائٹس دوستو کیونکہ یہ جو وہ ڈاڈڈ برن کی جو اوپشن ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو دوستو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈاڈڈ برن ٹول جو ہے یہ بیسکلی لائٹس سے ریلیمنٹ ہے اس وجہ سے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوپشن ہے شیڈوز ہائی لائٹس اور میڈ ٹونز یعنی کہ ہم کسی بھی ایمیج کے شیڈوز ہائی لائٹس اور میڈ ٹونز تینوں کو ڈاڈڈ برن ٹول کی مدد سے الگ الگ فیٹ کر سکتے ہیں فیلحال یہاں پہ میں جس option کو چوز کروں گا وہ ہے mid tones کی یہاں پہ ہمارے پاس exposure کی option میں موجود ہے ہم exposure تھوڑا سا کم کر کے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ تاکہ ہم جب brush apply کریں تو وہ ایک دم سے برا نہ لگے اور path سا نہ create ہو لہٰذا دوستو میں اب اس کے اوپر تھوڑا سا dodge apply کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں دوستو dodge tool کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے image کے اندر highlights پہلے سے available ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا exaggerate کر دینا ہے جساں یہاں پہ اگر میں eyes کے اندر آؤں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ eyes کو ہم مزید تھوڑا سا white کر سکتے ہیں تاکہ جو eyes ہیں وہ یہ جو ان کے اندر یہ جو ایک reddish نیس ہے اور جو different سا ایک shade آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ دوستو ایک اور بڑھا interesting کام ہم dodge tool سے کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک light ring create کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو retina کے ارتگرد ہم نے یہاں پہ dodge tool کی مدد سے ایک light ring create کر دیا اگر میں اس کو off کروں layer کو تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ image کے اندر بلکل ایک jans ہی پیدا ہو گئی ہے جو eyes ہیں وہ بلکل ہمیں اب alive feel ہو رہی ہیں دوستو یہ جو جو areas ہیں ہم brush کو کم زیادہ کرتے ہوئے ان ان areas پہ جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے یا جہاں جہاں پہ پہلے سے highlights اور lights available ہیں ان areas کو ہم enhance کرتے جائیں گے اس tool کی مدد سے لیکن ہم نے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو dodge apply کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی area جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے ہم definitely zoom in کرتے رہیں گے meanwhile اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے tool کو apply کرتے رہیں گے یہ دیکھیں جو areas کچھ areas ایسے ہوتے ہیں دوستو جو کہ clearly ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اگر ہم کچھ تھوڑا سا dodge apply کریں تو light مزید clear ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں اگر میں اس کو off کرتا ہوں تو یہ اور دوبارہ on کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ highlights کس قدر جو ہیں وہ visible ہو چکی ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ear کے جو اندر والا portion ہے یہ بھی مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی margin ہے اور یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا dodge apply کرنا چاہا رہا ہوں تو یہ تو ہو گیا دوستو dodge اب ہم آتے ہیں burn کی طرف دوستو dodge basically burn کے بالکل opposite ہے دوستو dodge tool کی مددل سے ہم highlights یعنی کے light کو add کرتے ہیں burn tool کے مددل سے ہم darks کو add کرتے ہیں صرف اتنا سا فرق ہے dodge and burn کے اندر تو دوستو اب یہ burn کو لے کے میں کیا کروں گا کہ جو areas مجھے تھوڑے تھوڑے dark لگ رہے ہیں جساں یہ eyebrows ہیں اس کی ان کو میں ہلکا سا dark کروں گا exposure کو میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں ایک اور چیز مزے کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو dodge and burn tool ہیں یہ آپ عام طور پہ جب استعمال ہم کرتے ہیں تو ان tools کو ایک دوسرے کے ساتھ as a combination ہمیں use کرنا پڑتا ہے یعنی کہ بعض اوقات کہیں پہ آپ darks add کر رہے ہیں تو فوراں آپ کو highlights نظر آ جاتی ہیں وہ آپ اسی وقت miss نہ کریں اسی وقت آپ highlights ہیں وہ وہاں پہ apply کریں اور آگے move کر دیں اور دوسرا ایک یہ بھی آپ کو میں tip دیتا چلوں کہ جہاں جہاں پہ آپ highlights add کر رہے ہیں وہیں وہیں پہ ان کے بالکل ساتھ والے areas میں کہیں نہ کہیں darks کی بھی ایک آپ کو گنجائش جو ہے وہ نظر آئے گی جساں سے یہ دیکھیں میں اس image کے اندر darks add کر رہا ہوں یہ دیکھیں بڑا clear ہے کہ جو jaw line ہے دوستو jaw line اس image میں ہمارے پاس ہمارے character کی اس کے نیچے کا جو area وہ shadows والا ہے تو وہاں پہ میں نے burn کا استعمال کی ہے اور جو highlights والا area وہاں پہ یعنی کہ جو cheeks والا area upper cheeks والا area وہاں پہ میں نے dodge کا استعمال کیا ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ image کتنا interesting ہو گیا ہے اب اگر میں dodge and burn کو off کروں اور دوبارہ on کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو image ہے یہ کس قدر پہلے کی نسبت uplift ہو چکا ہے اور light اور darks کے add ہونے سے یہ image کتنا خوبصورت بن چکا ہوا ہے دوستو اس لیسن میں ہم لوگوں نے photoshop میں dodge and burn tool کو study کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے اپنے image کو کتنا uplift کر دیا دوستو ان دونوں tools کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی image کو بہت زیادہ interesting اور visually attractive بنا سکتے ہیں photo editing کے اندر dodge and burn tool کو بہت زیادہ importance حاصل ہے دوستو آگے چل کے جب آپ layouts create کریں گے posters کی magazines کی newspaper ads کی اس وقت آپ کو اپنی images کو interesting بنانے کے لیے اور ان میں dramatic effect کو پیدا کرنے کے لیے ان دونوں tools کا بہت استعمال کرنا پڑے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو dodge and burn tools سمجھ میں آگے ہوں گے اب آپ لوگوں نے ان دونوں tools کی بہت زیادہ ساری practice کرنی ہے next lesson میں ملتے ہیں کچھ مزید مزیدار tools کے ساتھ